تحجد کی نماز پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ سمجھ لیں مرد اور دونوں کے لیے ایک ایک چیز کر کے دکھاؤں گا اور وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا توجہ کے ساتھ سنیے گا سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے اور ہم نے تحجد کے نفل دو دو کر کے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا سارا کچھ بتاؤں گا پہلے آپ طریقہ پریکٹیکل سیکھ لیں سارا کچھ پر ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے دو رکت کی کیونکہ ہم نے دو دو رکت کر کے پڑھنے ہیں تو نیت کریں گے دو رکت نفل تحجد کے اللہ کی رضا کے لیے یہ ارادہ آپ کے دل میں موجود ہو زبان سے دہرانا چاہیں تو آپ اس طرح دہرانا سکتے ہیں ورنہ دل میں صرف ارادہ ہی موجود ہے کہ تحجد کے دو نفل پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں تو یہ بھی آپ کی نیت کافی ہے اس کے بعد آپ نے اللہ حکم کہہ کے ہاتھ باندھ لینے مردوں نے مردوں والی جگہ پر اور عورتوں نے عورتوں والی جگہ پر ہاتھ باندھ لینے اس کے بعد پھر سب سے پہلے ہم نے پڑھنی ہے سبحانک اللہ اس کے بعد پھر پڑھنی ہے اور اس کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد کوئی سورت پڑھنی ہے بہتر یہ ہے کہ آپ نفل پڑھیں تحجد کے یا کوئی اور نفل پڑھیں تو اس میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں یعنی قلحو اللہ پڑھ لیں اور وہ آپ ایک بار پڑھنا چاہیں ایک بار پڑھ لیں تین بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں سات بار پڑھ لیں نو بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں یعنی اگر آپ لمبے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلحو اللہ پڑھ سکتے ہیں یا زیادہ قرات کر سکتے ہیں تو جتنی بار آپ کل ہو اللہ پڑھنا چاہیں اتنی بار آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا آپ رکوع کریں گے رکوع عورتیں عورتوں کے طریقے کے مطابق اس پر میں نے پریکٹیکل ویسے ویڈیو بنائی ہے ایک میں اور بنا دوں گا کہ عورتوں نے رکوع کس طرح کرنا ہوتا ہے سیدہ کس طرح کرنا ہوتا ہے اس کے بعد رکوع کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے اور پھر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے تین بار سبحان ربی العزویم آپ تین بار سے زیادہ بار پڑھنا چاہیں پانچ بار سات بار نو بار گیارہ بار اس طرح تو زیادہ بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پھر لمبار کو ہو جائے گا اس کے بعد پھر سمج اللہ حلوم الحمیدہ کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کر آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہ مربنا لک الحمد پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے سجدے میں آپ نے تین بار تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العلا اور اگر آپ جیسے میں نے بتایا کہ نفل لمبے پڑھنا چاہتے ہیں لمبا سجدہ کرنے آ چاہتے ہیں تو آپ پانچ بار سات بار نو بار گیارہ بار یا اس سے زیادہ بار بھی آپ سجدے میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ حق پر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ حق پر کہتے ہوئے آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور پہلے سجدے میں آپ نے جتنے بار تسبیح پڑھی ہے سبحان ربی العلا اتنی بار آپ دوسرے سجدے میں پڑھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اللہ حق پر کہتے ہوئے آپ نے سیدھا کھڑے ہو جانا ہے اور دوسری رکت کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے اور الحمدللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قل ہو اللہ پڑھنی ہے میں پڑھ لیں پہلی میں ایک بار پڑھی تھی دوسری میں بھی ایک بار پڑھ لیں پہلی میں تین بار پڑھی تھی دوسری میں بھی تین بار پڑھ لیں پہلی میں پانچ بار پڑھی تھی دوسری میں پانچ بار جتنی دفعہ پہلی رکعت میں آپ نے قلحو اللہ پڑھی تھی اتنی دفعہ آپ دوسری رکعت میں قلحو اللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر دینا رکوع کی اسی طرح آپ نے تسبیح پڑھنی ہے لمبا پڑھنا چاہیں تو لمبا پڑھ سکتے ہیں ورن اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرنا ہے سجدے میں اسی طرح آپ نے تصمیح پڑھنی ہے زیادہ تصمیح پڑھنا چاہیں تو زیادہ پڑھ لیں ورنہ تین پڑھ لیں پانچ پڑھ لیں سات پڑھ لیں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے بیٹھ جانا ہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے اور اس میں بھی آپ نے تصمیح پڑھنی ہے جتنی دفعہ پہلے سعید میں پڑھی دوسری میں بھی اتنی بار پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اب آپ بیٹھیں گے تو بیٹھ کے آپ نے اتحیات پڑھنی ہے اس کے بعد پھر درود پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیر کے آپ نے اپنے دو نفلوں کو مکمل کر لینا ہے یہ ہو گئے آپ کے دو نفل اب کوئی اگر صرف دو نفل ہی تحجد کے پڑھتا ہے تو تب بھی اس کی تحجد کی نماز ہو جاتی ہے کیونکہ تحجد کے کم از کم دو نفل ہیں دو بھی کسی نے پڑھ لیا تو یہ کہیں گے کہ اس نے تحجد کی نماز پڑھی ہے اس کے تحجد کے نفل ہو گئے ہیں باقی آپ جتنے زیادہ پڑھیں گے اتنا سواب آپ کو زیادہ ملے گا آپ چار پڑھنا چاہیں چھے پڑھنا چاہیں آٹھ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں یعنی دو سے زیادہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں کم از کم دو ہیں اور جتنے بھی آپ نے نفل پڑھنے ہیں تو آپ نے دو دو کر کے ہی پڑھنے ہیں یا بہتر ہے دو دو کر کے پہلے دو پڑھیں اس طرح جس طرح میں نے بتایا پھر دو اسی طرح نیت کر کے دو رکب نفل تحجد کے اللہ کی رضا کے لیے پھر دو پھر دو اس طرح کر کے دو دو کر کے آپ نے پڑھنے ہیں مرد اور دونوں کے لیے سیم ہیں اب تحجد کا ٹائم کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام فرماتے تھے اور پھر نبی پاک علیہ السلام بعد میں رات کے کسی پہر میں اٹھ کے یعنی آدھی رات کے بعد کہہ لیں یعنی سونے کے بعد اٹھ کر فجر سے پہلے پہلے نبی پاک علیہ السلام اٹھ کر گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے اس میں تین وطر ہوتے تھے اور آٹھ رکعت ہوتی تھی تحجد کی اب جن حدیثوں کو ہم دیکھتے ہیں اٹھا کے جن میں نبی پاک علیہ السلام کا یہ ذکر موجود ہے یہ عمل موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام گیارہ نکتے پڑھتے تھے اور پڑھتے کب تھے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کر کے پھر اٹھ کر پڑھتے تھے یعنی وطروں کو بھی نبی پاک علیہ السلام تحجد کی نماز کے ساتھ ادا کرتے تھے تو مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آرام کرتے تھے یعنی سوتے تھے اس کے بعد پھر اٹھ کے نبی پاک علیہ السلام ادا کرتے تھے تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم جب عشاء کی نماز ادا کر لیں گے وطر اگر آپ اس کے ساتھ عشاء کے ساتھ پڑھنا چاہیں عشاء کے ساتھ پڑھ لیں لیکن اگر آپ کو پکا پتا ہے کہ آپ تحجد میں اٹھیں گے اور اٹھتے ہیں آپ کی عادت ہے تو آپ پھر وطروں کو مؤخر کر دیں یعنی تحجد کے ساتھ آپ وطر پھر پڑھ لیں یہ زیادہ اچھی بات ہے اب نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تحجد کے لیے سونا ضروری ہے ضروری ان معنوں میں میں بول رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر کچھ دیر آرام کر کے اس کے بعد جو اٹھ کے نفل پڑھتے تھے اس کو حدیثوں میں تحجد کی نماز کہا گیا ہے اب بالفرض کوئی اگر مرد یا عورت ایسے ہیں کہ وہ رات کو جاگتے ہیں رات کو سوتے نہیں تو ایسی صورت میں کیا وہ تحجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے ایسی صورت میں وہ نفل پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں یہ نہیں کہ وہ رات جاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفل نہیں پڑھیں گے وہ نفل پڑھ لیں لیکن ان نفلوں کو ہم تحجد کی نماز نہیں کہیں گے ان کو ہم کہیں گے رات کی نماز کہہ لیں گے یا رات کے نفل کہہ لیں گے ویسے نفل بول دیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ نفل پڑھ سکتے ہیں بس ان نفلوں کو تحجد نہیں کہا جائے گا لیکن ان نفلوں کا ثواب ان کو ملے گا وہ دو پڑھ لیں چار پڑھ لیں آٹھ پڑھ لیں دس پڑھ لیں بارہ پڑھ لیں بیس پڑھ لیں تیس پڑھ لیں سو پڑھ لیں جتنے نفل وہ ادا کرنا چاہیں ساری رات اگرچہ جاگتے ہیں تو جتنے بھی نفل پڑھنا چاہتے ہیں اتنے نفل پڑھ لیں اللہ کی رحمت سے ان کو نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا بس ان نفلوں کو تحجد کی نماز نہیں کہیں گے کیونکہ حدیثوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے تھے پھر اٹھ کر نبی پاک علیہ السلام اتنی رکتیں پڑھتے تھے اس میں آٹھ تحجد کی ہوتی تھی اور تین وطر ہوتے تھے اب آپ نے جتنی بھی رکتیں پڑھنی ہے جس طریقے کے مطابق میں نے بتایا اسی طریقے کے مطابق آپ پڑھ سکتے ہیں کیا ہے سجدہ کرنے کا طریقہ اور باقی بھی جتنی نفلی نمازیں ہیں ان سب پر انشاءاللہ اسی طرح پریکٹیکل اور ڈیٹیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ ساری ویڈیوز انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ کی جائیں گی انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں کہ میری ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کو اتنی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس میں سے اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ میں اپنا سوال پوچھتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لوگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹفیکشن آپ کو مل جائے کریں اگری ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ